نمشکار کارگرم بولو بولو موتو کھولو کی تیسری کڑی میں آپ کا سواگت ہے اور تیسری کڑی یا سیکول اس لیے کلکتہ کی جو گھٹنا ہوئی وہ گھٹنا ایک زخم بن کر ہم سب کے مند میں ہے اور نربھائیہ کے بعد حالانکہ یہ کہنا دکھتا ہے اچھا نہیں لگتا کہ کیا نربھائیہ کے بعد یہ ایسی دوسری گھٹنا ہے جس نے ہمیں اتنا دکھی کیا اور اس کے بیچ میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں یون اتپیڑن کی بلاتکار کی کیا ان سب سے ہمیں فرق نہیں پڑا اور راشپتی درابدی مرمو جی نے جو بہت پیڑا سے بات کہی کی سماج کی یہ جو ساموہی چپی ہے سماج جس طرح سے چپ رہتا ہے یہ مجھے بہت پیڑا میں ڈال گیا ہے آج میں ایکسلنس کالج میں ہوں بھوپال کے اور آج ہم ان سے بات کریں گے پھر کی کیا پریویش اور اس کے پہلے ہم نے نوتن کالج اور سروجنی نائیڈو جس کا نام اب ہو گیا ہے وہاں بات کی نلائی ہو گئے اور اب ایکسلنس کالج میں ہم ہیں بہت پرومیننٹ یہ بچے ہیں لیکن میں چاہوں گا کی بہت کھل کر یہ اپنی بات کہیں سب سے پہلے میں ادھر سے شروع کروں گا آپ سے تو میرا سوال یہ ہے کیا ہمیں سچ میں کانون میں بدلاف کی ضرورت ہے یا سوچ میں بدلاف کی ضرورت ہے کیونکہ میرے حساب سے کانون سے زیادہ یہ سوچ کی بدلاف کی بات ہے کیونکہ اگر ہم کانون میں بدلاف کر بھی دیں اگر capital punishment آ بھی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے rape cases پر زیادہ پربحاف پڑے گا یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی لیکن سوچ میں بدلاو کریں کیسے آپ بتائیں گے مجھے کیسے کریں گے سوچ میں بدلاو good afternoon sir my name is fatma khan and i would just have one thing to say that yes mjhe بولنا ہے کہ جو ہمارے law ہے ان میں اگر ہم changes کر پائیں اور ایسا environment create ہو پائے جہاں پہ جو women ہیں they feel safe to work ان کو کوئی ججک نہیں ہے کہیں جانے میں they can freely move on the roads even in night unlike the boys this will definitely reduce the inequality that we have in the society and yes my home also has i also have elder brothers younger brothers and there is a very protective environment at my home and we are educated for all these matters which does makes a difference دیکھیں آپ ہجاب میں ہیں اور ایک progressive لڑکی ہیں بھارت کی یہ بھی تصویر ہے آپ کے گھر میں بیٹھ کے ہی بات کیجے گا آپ کے گھر میں تو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کی آپ اسلام کو فالو کرتی ہیں تو کچھ اس طریقی کچھ بائنڈنگز ہوں کیوں کی باہر بہت سارے confusions ہوتے ہیں بہت بھرم ہوتے ہیں کہ اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لڑکیوں کو کہیں جبکہ اسلام میں کہیں یہ چیز نہیں ہے کوئی غیر برابری نہیں ہے پرشوں میں اور محلاؤں میں لیکن پھر بھی ایسا مان لیا جاتا ہے کئی بار پہناوے کو دیکھ کر ہجاب کو دیکھ کر بھرکے کو دیکھ کر ایسا مان لیا جاتا ہے کہ ایک disparity ہے پرش اور اسطریوں میں ایسا ایسا نہیں soiوں چاہی گی ایسا کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا ہی میرے گھر میں میں کی ہیں میرا جیاب و شاہ رہے ہیں الڈ رہی ہے ان کے ہے گھل بھر ہے جاتا ہے بدھوں گھر ہے اور اسروvens اس کے ہے دلوڑ مان ہوں پہنے کیلئے کی loving HDzz آپ کی فیملی میں بھی آپ کی ایج کی ایسی لڑکیاں ہیں جو ہجاب فالو نہیں کرتی ہیں yes sir definitely there is a variety everywhere and ایسا میرے گھر پہ بھی ہے that کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں it totally depends upon us we have a very safe environment آپ جب نکلتی ہیں تو کیسے دیکھتی ہیں لڑکوں کی نگاہ پورشوں کی نگاہ کیا آپ کو لگتا ہے ڈر لگتا ہے اس سمیں چیڑ آتی ہے جنجلہت آتی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک safe environment ہے sir most of the time i do not look at the boys only because it's not if i talk about the city area then obviously there are difference in the boys who are in the city or like in the outer city because they are not very educated آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ educated لڑکیں یہ سب درشتی نہیں رکھتے ہیں no no that's not my point i am like the جو area ka difference ہوتا ہے میں اس بار میں بات کر رہے ہوں کی اس والے area میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ان ساری چیزوں کو لے کے and when we move towards وہاں اچھا ہے ماحول یا خراب ہے it's like 50% good 50% bad اور وہاں کے باہر جو نیا بھو پال ہے people are aware کہ ہمیں کس طریقے سے بات کرنا چاہیے کس approach سے گرلز کو دیکھنا چاہیے بہت خوبصورتی سے آپ نے اپنی بات کہی thank you so much نگاہیں ان کے جسم پر اور کھا جانا کبھی لوچ کر جانور کی طرح اگر وہ راجی نہ ہوں پر ایک بات یاد رکھنا ایک ناری کے اندر بھی ایک کالی روپی دے بھی ہوتی ہے جو جسے خون بہانا اور خون پینا اچھے سے آتا ہے ایک ناری پورا بھارت کھڑا کھر سکتی ہے جب بات یوان پر آ جائے اور یوان کے لیے یہ لائن لکھی تھی بہت اچھی بات ہے سمادھان پر ہم بات کریں کہ کیا ہم کریں نمسکار سر میرا نام انبو باتھکے میں ماسٹر آف پولیٹیکل سائنس کا فرس سیمیسٹر کا ویدھیارتی ہوں سر جہاں تک کہ آپ نے بات کری گی سمادھان کی تو ہم پولیٹیکل سائنس میں فیمنیس سکولر کو پڑھتے ہیں انہوں میں سے ایک کا نام ہے سوزین براؤن ملر انہوں نے ریپ کے بارے میں ایک بہت اچھی ٹپڑی کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریپ کا ریلیشن سیکشول ارجس سے نہیں ہے بلکہ یہ اس پتر ستہ کی سوچ سے ہے اس پتر ستہ کی سوچ کو ہٹانے میں ہمیں کام کرنا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں سر بلکل بچپن سے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں سماج میں گالیاں ماں بہن کی گالیاں اتنی نورمل ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں سیکشول وائلنس کو جنرلائز کر رہی ہیں نورمل کر رہی ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا پر ایسی چیزیں بات پھیلتی رہ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ سر ایڈکیشن سسٹم میں ہم ایڈکیشن سسٹم میں دیکھ سکتے ہیں ہم میس پڑھتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں سکول لیول پر پر کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں ہوتا مورل سائنس جیسے فیفت کلاس تک مورل سائنس جیسے سبجیکٹ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد مورل سائنس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی کوئی ایتکس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے لوگوں کو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ گلت ہے سب سے بہت مورل سائنس کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور جیون میں کتنے لوگ اتارتے ہیں آپ اتارتی ہیں بہت بھاری ٹپڑی ہے یہ Good afternoon sir میرا نام یوگیش ثانوانی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دھیان ومن کے خلاف جو crimes ہوتے ہیں ان پر تب ہی جاتا ہے جب یہ crimes ایک بہت بڑے روپ میں سامنے آتے ہیں لیکن اس کی شروعات بہت micro actions سے ہوتی ہے جو ہمارے آس پاس ابھی بھی ہو رہے ہیں For example جب کوئی لڑکا روتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے لڑکی ہے کیا رو کیوں رہا ہے کبھی کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ہار جاتا ہے تو کہتا ہے لڑکی سے ہار گیا تو یہ جو micro actions ہے اس سے ہم یہ proof کرتے ہیں کہ لڑکی لڑکے سے کم ہے اور جب یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ لڑکی لڑکے سے کم ہے تو لڑکوں کو لگتا ہے کہ وہ powerful ہے جیسا کہ میرے مطرے نے کہا کہ rape lust سے زیادہ power کا crime ہے لڑکے dominating feel کرتے ہیں تب وہ ایسے steps اٹھاتے ہیں اور وہ یہ steps تب ہی آتے ہیں جب یہ idea رینفورچ کیا جاتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ ہیں پھر ایک بات آتی ہے کہ modern جو developed nations ہے ادھر ایسی چیزیں کیوں نہیں ہوتی انڈیا میں ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہے تو یہاں پہ میرا کہنا ہے کہ art forms میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو promote کرتی ہے جیسے animal film میں ہی کائی تو وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ violence ہے لیکن artistic expression ہے تو وہ allow کرنا چاہیے لیکن انڈیا میں education level اتنا نہیں ہے کہ اس کو صرف art دیکھ کے allow کر دیا جائے یہاں پہ actors کو heroes مانا جاتا ہے actors trend set کرتے ہیں actors influence کرتے ہیں اور ان influence کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں ہیں اچھا point رکھا ہے لیکن آج سے 100 سال پہلے بھی ایسی بربر گھٹائیں آتی تھی راوڑ نے بھی کوئی film دیکھ کر سیتا جی کا kidnap نہیں کیا تھا تو سیدھے ہم یہ بھی blame نہیں کر سکتے ہاں یہ صحیح بات ہے کہ پترو ستاتمک سماج ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کی ہم روتے ہیں تو کہا جاتا ہے لڑکا رو رہا ہے کمزور ہے پیچھے دیجے وہ شاید اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہ رہی ہے ہاں first of all I would like to ask from every boy sitting over here as Yashwaya said کہ یہ ہمارے آس پاس ہی micro actions سے start ہوتا ہے dominating nature ہوتا ہے boys کا میں یہاں سب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جتنے بھی boys بیٹھ ہیں کیا آپ نے کبھی بھی کسی بھی لڑکی آپ کے سامنے تھی آپ نے کبھی اس کو body shame کر رہے first of all body shame سے start ہوتا ہے سر میں میں نے witness کتی ہوں what she said that it is کی old city سے جو boys ہیں ان کا وہ تھوڑے backward background سے ہیں education backgrounds نہیں تو ان چیزوں میں زیادہ involved رہتے ہیں زیادہ rape cases وہاں سے آتے ہیں جو backward یہ rural areas new cities میں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں educated لوگ ہیں تو وہاں نہیں ہوگا آپ نے دیکھیں اپنے ایک سیکشوال کچھ اٹیک کر دیا سامنے والے پر بٹ سر یہ جو بوئیز ہیں میں آپ بورا مت ماننا بوئیز جتی بھی بیٹھیں بڑیٹس ریالیٹی آپ ایک لڑکی کا ریپ آنکھوں سے ہی کر لیتے ہیں انسر یہی سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے بہت میں نے اب تک کی پہلی ساسکٹپڑی سنی ہے یہ اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں مجھے یہاں چھوٹی تھی تو ایک ایڈ آتا تھا ایمپیریر بلو کا مین ویل بی مین کر کے بہت فیمس ٹیگلائن بنی تھی یہ تو وہ ایڈ چلتا تھا کہ اگر آدمی فلرٹ کر رہا ہے اگر کوئی رمارک کر رہا ہے تو ایڈ ایڈ اوکے مین ویل بی مین انہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے عورت اپنے آپ کو ڈھک لے دوپٹا اوڑ لیا ہجاب پہن لیا کچھ بھی وہ ڈھک لے ہم اپنے آنکھیں نہیں ہٹائیں گے ریپ بہت 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 اس لیے نہیں ہوتا بہت 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 کہ مجھے دکھانا ہے کہ میں تمہیں دبا سکتا ہوں مجھے دکھانا ہے کہ میں تمہیں یہ ظلم کر سکتا ہوں I can't do it not because I want to do it most of the time بہت اچھی بات کہ کیا آپ نے سوال یہ ہم لے کر چلیں کیا سے بدلیں یہ بلکل ٹھیک بات ہے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار جپان پوریا پر اتیار کر رہا ہے اور سب سے زیادہ victimize کون ہو رہی ہیں لڑکیاں اور محلہ ہیں آج بھی آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے سماج میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ اب شادی کے بات تم کو سمحل کر رہنا ہے what does it mean سمحل کر لڑکے کو کیوں نہیں رہنا ہے لڑکی سے آپ کہتے ہیں بیٹا تم یہ سیکھ لینا اب یہ سمجھ لینا اب سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے جی I am Manushka Raghuanshi میں بھی ایک سیکنڈ ڈیر سے ہوں انگلیش ریٹرچر اور میرا بس سوال سے زیادہ ایک confusion تھا کہ marital rape جو ہے انڈیا میں لیگل ہے اور تو مجھے شادی کے پہلے سمالنا چاہیے کی شادی کے بات کیونکہ لکھ تو یہ رہا ہے کہ شادی کے بات سمالنا چاہیے تو میرا بس وہی confusion تھا تو marital rape جیسی چیز اگر لیگل ہو سکتی ہے انڈیا میں کہ وہ منور کے لیے لیگل ہے پر اگر ایسی چیز لیگل رہ سکتی ہے تو مجھے شادی کرنے کا بلکل کوئی من ہی نہیں رہے گا سر کیونکہ شادی کے پہلے law protects me شادی کے بعد law it does not protect me سو اگر law ہی protect نہیں کر رہا اور سر ایک اور بات جو نیا bills آئے ہیں گورنمنٹ نے جو چھیڑے ہیں اس کے حساب سے men even were protected from sexual assault in 377 کے اندر وہ protected کیے جاتے تھے لیکن جو بلز اب آئے ہیں ان میں ایسے کوئی لائن نہیں ہے کی جو مرد ہیں ان کو بھی سیفٹی ملے گی بکیز میں نرلسو obviously victims of sexual assault so کیا من بھی سیف نہیں ہے انڈیا میں اور تو کی طرح کی بات ہے بہت بڑا سوال آپ نے کھڑا کیا جس کا جواب گھنٹوں ڈسکشن میں دیا جا سکتا ہے کوئی اور کوئی جو سمہ دھان پر کچھ روشنی ڈالی گر آفٹنون everyone my name is زوبیا خان and i am موسیقی موسیقی میرا ایک آگیومنٹ ہے سب ہی کے سامنے یہ پریزنٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ بیٹھی تیس چالیس جتی بھی محلہ ہیں سب نے ایک نہ ایک ایسی ویکتی کو ایک نہ ایک ایسی محلہ کو جانتے ہوں گی جس کے ساتھ کسی capacity میں assault ہوا ہو لیکن یہاں پہ جو تیس چالیس آدمی بیٹھیں شاید وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے ہوں گے جس نے ایک یا دو بار کبھی assault initiate کیا ہو تو شاید یہ ڈائیلوگ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ڈائیلوگ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو آدمی ہیں وہ آدمیوں سے بات کریں آپ نے کہا کہ آپ ایک شریف آدمی ہے آپ کو جھے جک ہوتی ہے I would like to applaud you for that لیکن آپ کی زیادہ ذمہ داری یہ ہے that men should not establish their power on women they should establish their power on themselves and on other men around them ایک corresponding society جو ہے ہماری it is an ideal case scenario کہ ہم اپنے آدمیوں سے بولیں کہ وہ ان کے سہپاتھیوں سے یا ان کے جو دوست تہمیتر ہیں ان سے ایک بار بات کر کے دیکھیں if you feel that you like someone and you want to initiate something don't do it in a disrespectful manner آپ ایسے نہ کریں کہ سامنے والی لڑکی ایک ایسی جھجک میں آجائے کہ وہ شاید کبھی جو میں نے کہا شادی کرنے کے لیے سوچ ہی نہ پائے تو انی شیئیت آپ بہت تمیز سے کریں بہت کبھر بات ہے اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے teachers پر مت چھوڑیے یہ بات آپ اپنی کلاس میں خود چنیے لڑکے اور لڑکیاں مل کر سب سے well deserving decent boy جو بھی ہو مہینے میں ایک بار اسے چنیے جس کا سب سے اچھا بیوہار ہو لڑکیوں کے ساتھ ہم یہ سیکھیں یہ چیز سلیوشن اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی کیس ہوا ہسپٹل میں آپ آج بھی جا کے جو گورنمنٹ ہسپٹل ہو پرائیویٹ ہسپٹل کوئی بھی کہیں بھی گھومتا ہو آپ کو دیکھ جائے گا لوگ ان سے question نہیں کرتے کہ آپ اس ward میں کیا کر رہے ہیں آپ یہ پہ گھوم رہے ہیں کوئی بھی انسان کسی ward میں گھوس رہا ہے کہیں بھی دیکھا جا رہا ہے ان سے question نہیں کیا جارہا security پہ دھیان نہیں دیا جارہ بلکل بھی آپ سے چیک کیا جائے جائے کہ آپ بلڈ ریلیشن میں ہیں آپ کے close ہیں کہ آپ سیمینار hall میں ریسٹ کرنے کیوں گئے تو میرا کہنا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کا podcast سنا تھا انہ نے کہا کہ انڈیا میں جو فیسیلیٹیز ہیں جو ڈاکٹرز نائٹ شفٹ کرتے ان کے سونے کے لیے ان کے even washrooms بھی اتنے اچھے فیسیلیٹیز نہیں ہوتی ہے ان کے سونے کے لیے الگ cabins نہیں بنے تو جگہ ڈھون کے کہ سونے جارہے تو ان پہ سوال اٹھائے جارہے رہے انسٹیڈ آف یہ بہت اچھے بہت بہت اچھے بہت 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 سیکیورٹی کیوں نہیں ہے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرا رہا ایک لڑکی رات تین بجے تک کام کرتی ہے اور اس کے سونے کے لیے اس کے institution میں کوئی جگہ نہیں ہمارے سائنس کی بک میں 5th یا 6th کلاس میں ایک reproduction نام کا chapter ہوتا ہے جسے teachers بھی skip کر دیتی ہیں کیوں کیونکہ اسے پڑھانے میں شرم آتی ہے میرا پرشنی ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ ایسے کام ہو جاتے وہ سب سے زیادہ شرمناک چیز ہے یا وہ چیپ تر پڑھانے شرمناک چیز میرا نام جانوی ہے میں بی کام سکنڈ ڈیر سکنڈ سکنڈ سلیوشن بے بات کرنا چاہوں گی بات اس کے پہلے میں بتاؤں گی کی ایسے بی 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 جب یہ مومیتہ کیس ہوا سکنڈ پہلے بگر کسی لڈکے نے مجھ سے کچھ بولا ہے کچھ گلت بولا تو کیسے بولا مجھے مجھے کچھ مجھے 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 بڑا بی 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 بند بب Fi بی بی سب کے اندر ہوگا کہیں نہ کہیں ہوگا کتنی لڑکیاں سہمت ہیں ان سے یہ در ہے ان کے بیدر تو سر اگر اس در کے لئے کام کرنا ہے تو there's a quote be the change you want to see in the world تو یہاں جتنے بھی لڑکیاں ہیں you have to create that comfort zone for your female friends at least you have to ensure that we are responsible if you are around us نہیں لیکن رانی آپ کا نام رانی جانوی 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 آپ ڈرئے مت اور آپ بالکل ویسی ہی رہیے کیونکہ ہمیں ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے جیسی آپ ہیں بیتر سے ڈرنا آپ سے چاہیے لوگوں کو آپ بالکل مت ڈرئے سب سے پہلے تو میں یہاں لڑکوں سے بولنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ لڑکیوں کو objectify کرنا بند کر دیں یہاں پر سے کسی نے کہا کہ parents کا بہت رول ہوتا ہے اور انہوں نے کہا father کا بہت رول ہوتا ہے مجھے اپنی ہی family میں کسی نے کہا تھا کیا ہے کہ آپ کے گھر کے اس فصل میں بہت پانی پڑا ہے تو یہ parents میں father تو نہیں تھے اور دوسرا جو objectify کرنے کے میں نے بات کہی میں کہنا چاہوں گی کہ یہاں بہت سارے لڑکیاں بھی جانتے ہیں کہ لڑکے ایک terminology follow کرتے ہیں ایک phrase ہے چھوٹا سا no seal no deal ہم product نہیں ہیں کہ آپ نے بول دیا no seal no deal آپ جانتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ بچپن میں کچھ ہوا اور وہ جانتی تک نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میرا سر solution یہ ہے کہ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ دوسرے change ہو جائیں آپ خود change ہو جائیں وہ کافی رہے گا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے خود کا experience شیئر کرنا چاہوں گی کہ کولکاتا والا کیس ہوا اس کے بات بہت باتیں ہوئیں لگا کی لڑکے سمجھے ہوں گے جتنا ڈر ہمیں ہیں شاید لڑکوں کو یہ لگا ہوگا کہ اب ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سیف پیل کروانا چاہیں لڑکیوں کو تو لڑکے سمجھل کے چلیں گے تھوڑا ہم جتنا سمجھل کے چلیں گے وہ شاید زیادہ سمجھان سے چلیں گے لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہم ہمارے گھر کے باہر چل رہے ہیں کوئی ہمارے دادا کے عمر کا آتا ہے اور کسی دوسری لڑکی کو چھو کر چلا جاتا ہے اور وہ پلٹ کے دیکھتا ہے خوف سے کہ اس کے آنکھوں میں ڈر نہیں ہے کسی کے آنکھوں میں ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے آپ نے بہت تکلیف دے سچ کو سامنے کیا ہے سوچ کا فرق ہے سر سوچ بدلنی چاہیے نیام آئیں گے کڑی نیام آئیں گے تو شاید ڈر بڑھے گا تو سوچ بدلے کسی کا کہنا تھا کہ خود اتنے کمزور مت بنو کہ سامنے والا آپ پہ حاوی ہو جائے ہمیں اتنا سٹرونگ ٹارگٹ بننا چاہیے کہ سامنے والا سوچ ہی نہ پائے آپ کے ساتھ کچھ اُلٹا کرنے کا سر میرا نام عرپت بندیلا ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہمارے اراؤنڈ کی چیزیں جیسے یوگیش بیا نے بتایا مائکرو لیول پہ ہم کام کرتے ہیں کوئی لڑکی تھوڑی سی ڈیرنگ ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے تو ہم ہی لوگ یہ بول دیتے ہیں ارے جھاسی کی رانی کیوں بن رہی ہے اور یہی بات جب ہماری ماں جب وہ سارے کام کر دیتے ہیں تو ہم بڑے ہی گھر سے کہتے ہیں سر اس بات کا ایک تات پر رہے ہیں اب میں نے اتنی بڑی بات کر دی لیکن اس کو میں کنکلوشن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سوچ بدلنے کے لئے لڑکیوں کو کمزور سمجھنا یہ پرثہ پرانی تھی جنڈر ایکوالٹی کی باتیں اب ہر ایک لڑکے کو سکھانی تھی فیمنزم کی کہانی ہر ایک لڑکے کو سبھانی تھی اب ہر ایک لڑکے کو یہ بات سمجھانی تھی کہ مردانگینی مردوں کی نہیں ایک عورت کی کہانی تھی اور اسی کے ساتھ ہر ایک مرد کو بدلنا چاہیے چار لڑکے بیٹھیں بات ہو رہی ہے اور ہوتی ہے میں یہ بات ہر ایک لڑکے سے پوچھ سکتا ہوں میں خود کے گروپ کے بارے میں بھی جانتا ہوں بہت لڑکوں سے ملتے ہیں یہ بات ہوتی ارے وہ دیکھ وہ جا رہی ہے نہیں دیکھنا مجھے میں کیوں دیکھوں تم بھی مت دیکھو ایک روک ایک بار بولوگے دو بار بولوگے تیسری بار بھی بولو کہ نہیں دیکھنا تم کیوں دیکھ رہا روک اپنے ہی لوگوں کو روکنا بہت ضروری ہے سر اس چیز میں اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے لڑکوں کا ایک اپنے آس پاس ایک comfortable atmosphere لڑکیوں کے لیے بنانا بہت ضروری ہے کیا بات ہے اور ایک لڑکے کی میرے حساب سے سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی اس کو آ کر بس اتنی سی بات کہہ جائے کہ ہمیں تیرے آس پاس comfortable feel ہوتا ہے ہمیں تیرے آس پاس سرکشت محسوس ہوتا ہے یہ ایک بہت بہت چھوٹی سی چیزیں پر ایک لڑکے کی زندگی بھر کی کمائی ہو سکتی ہے جو سجھاو دینا چاہتا ہوں solution دینا چاہتا ہوں وہ اس بات پہ ہے کہ سنسکار کیونکہ ہمارا جو واتاورن جیسا ہوگا گھر پہ اور جو واتاورن سرکار بنائے گی دیش میں اور اس میں میں education system کا یہ بولوں گا کہ یہ بھلی sex education ہو یا جو بھی ہو اگر آپ sex education بھی ہو گئے اور یہ گرنثوں کی بھی جو ہو گئی عزت کرنا یہ اگر آپ اسی میں لے آئیں گے آپ universities میں اور subjects لے آئیں گے الگ سے تو وہ بہت ہی مددگار اور میں اکیڈمی میں ٹریننگ کرتی تھی تو میں نے جو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو ریسلرز اور کی فیڈریشن تھی وہاں کی لڑکیوں نے بھی یہ پروٹیسٹ کیا اور یہ سپورٹس انڈسٹری میں بہت ہی بڑا ٹاپک ہے جو کی بہت زیادہ سبسائیڈ کیا جاتا ہے جس بکیس کی ہمیں ایک پلاتفرم پہ آنا ہے ہم روز ٹریننگ کر رہے ہیں اور وہی پہ جس کوچ کے ساتھ میں ہم ٹریننگ کر رہے ہیں وہی کوچ ہمیں ٹریننگ کے بعد ہمیں اپنے روم میں بلا رہا ہے وہی کوچ ہمیں ٹریننگ کے ٹائم پہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے یہ ایک بہت زیادہ ایسی چیز ہے جو نوٹس میں نہیں آتی ہے تو میرا کی بہت بڑا ایک سجیشن ہے جی جیسے ہمارے اکیڈمی میں بھی ہوتا ہے سپورٹس اکیڈمی ہے وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں پر اس لیول کی ایڈوکیشن جو ہم باقی کوئٹ سکول سی بی ایسی سکول میں دیکھتے ہیں یہ سپورٹس کے بچوں کو یہ چیز ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری کیونکہ ہم وہی نہیں یہاں پہ یونیفورم میں ہیں وہاں پہ ہم سپورٹس ارنہ میں ہیں سب ہی جگہ بہت شکریہ آپ کا بہت دنیواد تو آپ نے دیکھا کہ ان یوباؤں نے کتنے ووسی فیرس ہو کر بکھر ہو کر کھل کر اپنی بات کہی ہے اور کچھ سلیوشنز بڑے امپورٹنٹ ہیں دیکھیں ایک کالیج میں جیسا آپ نے کہا کہ لڑکی جا رہی ہے یہ سب سے کومن جملہ ہے دیکھو وہ جا رہی ہے کوئی روکتا نہیں اس کو چار آنکھیں چھے آنکھیں آٹھ جوڑی آنکھیں دس جوڑی آنکھیں اور اس اکیلی لڑکی پر گڑ جاتی ہے یہ چیز ہمیں روکنے کے لیے جیسا آپ نے کہا ہمیں اس کو کرنا پڑے گا اور سرکار کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے نیم تو بہت اچھے بنائے امپلیمنٹیشن کہاں ہے کیا یہ جروری نہیں تھا اس کالیج میں جیسا انہوں نے کہا کہ لڑکی کی مدد کرنی تین اس کے اچھے دوست اگر اس دن اس کے ساتھ وہاں چلے جاتے تو سو رہی ہے نا یار انوائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے ہم آس پاس ہی بیٹھے رہیں گے تو سونا آرام سے تھک گئی ہے نا کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ جو تھے وہ دھرندے تھے راکشت تھے کوئی اس کا مطر نہیں تھا کرشن کی طرح وہاں جو اس سے یہ کہہ دیتا کہ نہیں میں آ رہا ہوں تُو نے راکھی باندھی ہے نا مجھے میں آ رہا ہوں کوئی تیرے ستتوں کا حرن نہیں کر سکتا کہاں ایسے پرش کہاں ایسے کرشن کہاں چھپ گئے ہیں وہ کیا ہم بھیرو ہیں کائر ہیں ڈرپوک ہیں لڑکیوں کو مدد دینی پڑے گی سچ بات ہے دینی پڑے گی مدد آپ کو چاہے وہ ریلوے سٹیشن کا سوناپن ہو چاہے وہ کالج میں دیر تک رکھنے والی لڑکی ہو کال سینٹر میں راج چار بجے کسی چھننو مننو بھئیہ ڈرائیور کے ساتھ آنے والی لڑکی ہو آپ کو پروٹیکشن دینا پڑے گا ہر کارنر پر ایک پولیس والا ہونا چاہیے کہاں جا رہے ہو پہنچو بتانا موبائل بیٹا چالو کرو میں نے کنیک کر لیا موبائل گھر میں یہ کنیکٹیوٹی چاہیے آپ لڑکیوں کو باہر نکال رہے ہیں لیکن ایک جانور اور وحشی سماج میں مت کریے ایسا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے اور یہ سرکار کی بھی ذمہ داری ہے یہ سماج کی بھی ذمہ داری ہے اور اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے اور بند کریے یہ چیزیں بولو بولو مو تو کھولو کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلی بار ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملیں گے بہت شکریہ بہت دھنیوات بہت مزا ہے آپ سے بات کریں